بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر یا سیہ ہوں گے میں نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوگا اس نے مجھے برا بلا کہا ہے میں بھی اسے برا بلا کہوں گا آج نہیں تو کل میں اسے بدلال ہوں گا میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا میں تو یہ نہیں کر سکتا دوستو یہ سب چیزیں جو ہے یہ نیگٹیو ایٹیٹیوٹ کی نشانیاں ہیں اگر آپ بھی کچھ اس طرح کے کلمات اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں تو آپ کا مائن سیٹ نیگٹیوٹی کی طرف ہے اسے نیگٹیوٹی کی طرف سے پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پوزیٹیو رہنے کے پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کے دوستو ففٹین بینیفٹس بتاؤں گا یہ وہ بینیفٹس ہے جو میں نے خود اپنی ذات پر دیکھے ہیں اور مجھ سمیت تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اس ریسرچ کو کمپلیٹ کرنے میں کچھ انفرمیشن اس سے انٹرنیٹ سے کولیکٹ کی گئی ہے کچھ میری پرسنل کولیکشن ہے اور کچھ لوگوں کی ریسرچ بیس پہ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو سب سے پہلا بینیفٹ ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کا وہ ہے ماف کرنا جی ہاں دوستو اگر آپ دوسروں کو ماف کرتے ہیں تو آپ پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ میں رہتے ہیں اور جب آپ کسی کا بغض نیگٹیوٹی کی وجہ سے آپ کی دن رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور جب آپ کسی کو ماف کر دیتے ہیں تو اسی وقت آپ سکون میں آ جاتے ہیں اتمنان میں آ جاتے ہیں اور یہ سائن ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کا نمبر دو پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ رکھنے والے انسان ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کی زندگی میں رونے کے مواقع بہت کام آتے ہیں نمبر تین جو لوگ پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ رکھتے ہیں وہ لیس انزائیٹی اور ڈپریشن میں آتے ہیں نمبر چار جو لوگ پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے دشمن بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر کمال کی مہارت ہوتی ہے یہ دشمنوں کو بھی دوست بنانے کا ہونہ رکھتے ہیں نمبر پانچ ایسے لوگوں کی نیند بہت بہترین ہوتی ہے کیونکہ ان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں ہوتی کوئی ایسے انسیڈنس نہیں ہوتا جو ان کو تنگ کر سکے تو اسی لیے یہ پور سکونس ہوتے ہیں پور اتمنان رہتے ہیں نمبر چھے ایسے لوگوں کو بھوک بہت اچھی لگتی ہے ان کا سٹامک بہت اچھا رہتا ہے ان کو میدی کی پرابلم بہت کم ہوتی ہے جو لوگ نیگٹیوٹی میں رہتے ہیں ان کی نسبت تو یہ سمجھ لیں کہ دس پرشنٹ بھی نہیں ہوتے اتنا فائدہ ہوتا ہے انسان کو پوزیٹیوٹیوٹ رکھنے کا نمبر آٹھ ہم لوگوں کو اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ سارا دن ہمیں منفی خیال آتے رہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے لوگ جن لوگوں کا اٹیٹیوٹ پوزیٹیوٹ ہوتا ہے اور جو پوزیٹیوٹیوٹ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے خیال نہیں آتے تو یہ آپ کی خیال جو منفی ہے بہت زیادہ ان کو نیگٹیوٹ سے پوزیٹیوٹ کرتا ہے اگر آپ اپنا اٹیٹیوٹ پوزیٹیوٹ کر لیں تو دوستو یہ تو تھا اس کا آٹھ ماں فائدہ اب بڑھتے ہیں نوے فائدے کی طرف نمبر نائن پہ جو اس کا بینیفٹ ہے کمال بینیفٹ ہے پوزیٹیوٹ اٹیٹیوٹ رکھنے والے لوگ ہر رشتے میں کمال ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی ازدواجی زنگی بہت بہترین ہوتی ہے یہ لوگ اپنی میریٹ لائف میں آنے والی بڑی سے بڑی پرابلم کو بھی بڑے اتمنان سے بڑے تحمل سے بڑی خوشمزاجی سے حل کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ آئیڈیل ہزبٹ اور آئیڈیل بیوی کی شکل میں ثابت ہوتے ہیں نمبر دس جو لوگ پوزیٹیوٹ اٹیٹیوٹ رکھتے ہیں پوزیٹیوٹ تھنکنگ رکھتے ہیں پوزیٹیو مائنڈسٹ رکھتے ہیں ہائیلی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کا سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں اگر گیاروے نمبر پہ آپ اس کے فائدے کی بات کریں تو ایسے لوگ ہائیلی کریئٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ڈپریس مائنڈ کبھی بھی کریئٹیوٹی نہیں کر سکتا تو جو لوگ پوزیٹیو تھنکر ہوتے ہیں پوزیٹیو اٹیٹیوٹ کے ساتھ ہوتے ہیں پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ ہمیشہ فریش رہتا ہے فوکس رہتا ہے اسی وجہ سے وہ ہائیلی کریئٹیو کہلاتے ہیں نمبر بارہ ایسے لوگ جن کا پوزیٹیو اٹیٹیوٹ ہوتا ہے یہ کمال کے پروڈیکٹیو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں ایسے لوگوں کی پروڈیکشن کی سپیڈ بہت زیادہ کمال ہوتی ہے ایسے لوگ بڑے سے بڑے ورکلوڈ کو بھی بڑی خوش مزاجی سے دیل کر لیتے ہیں نمبر تھرٹین تیرہویں نمبر پر ایسے لوگ کمال کے ٹیم ورکر ہوتے ہیں اگر یہ سپروائزر ہوں تو یہ اپنے نیچے جو بھی ٹیم ان کے کام کرتے ہیں کمال کا ان کو لیڈ کر سکتے ہیں اور ایسے لوگ اگر کسی کے انڈر ہوں تو اس کی تمام انسٹرکشنز کو بڑی امانداری سے فالو کرتے ہیں نمبر فورٹین ایسے لوگ کمال کا انہر رکھتے ہیں بڑی سے بڑی پرابلم کو حل کرنے کا دوستو پرابلم کو حل کرنا ایساچ بہت بڑا ہنر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی پرابلم میں آتا ہے کسی مسئبت میں آتا ہے کسی پریشانی میں آتا ہے تو وہ بلینک ہو جاتا ہے اس کو پریشانی مسئبت جذب نہیں ہوتی تو ایسے لوگ کمال کمال کی ایبزورپشن پاور رکھتے ہیں یہ بڑی سے بڑی پرابلم کو بھی کمال طریقے سے ایبزورپ کر لیتے ہیں کہ یہ بڑے سے بڑے پرابلم کو بھی حل کرنے کی طاقت اور پاور اور ہمت رکھتے ہیں موٹیویشن رکھتے ہیں یہ لوگ ایسے لوگ اپنی بوڈی سے کمال ریز نکالتے ہیں ایک پوزیٹیو ریز نکلتی ہیں ان کی بوڈی سے جو جو لوگ ان کے اردگرد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چارج ہوتے ہیں آپ نے نوٹیس کیا ہوگا ہمارے اردگرد کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جو ہائیلی پوزیٹیو ہوتا ہے وہ آپ کی ماں کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے باپ کی شکل میں ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کی شکل میں ہو سکتا ہے کسی دوست کی شکل میں ہو سکتا ہے کسی رشتے دار کی شکل میں ہو سکتا ہے کسی محلے دار کی شکل میں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ ان کے پاس جاتے ہیں آپ کی بڑی سے بڑی پرابلم یوں سوٹ اوٹ ہو جاتی ہے اور آپ جو بہت زیادہ low energy feel کر رہے ہوتے ہیں منٹوں میں آپ چارج ہو جاتے ہیں ایسے لوگ منٹوں میں انسان کو چارج کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی سے ایسی ریز نکلتی ہے جو اگلے بندے کو بھی چارج کر دیتی ہیں تو دوستو end پہ last پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ ہستے مسکراتے پوزیٹیو رہتے ہیں وہ negative thinking رکھنے والے بندوں کے نسبت زیادہ long life جیتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کا چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے energized رہتا ہے جڑیاں نہیں پڑتی ہیں ایسے لوگوں کے چہرے پر تو آپ بھی positivity کی عادت کو بنائیں اپنا attitude positive کر لیں دوستو یہ تو وہ benefits تھے جو میں نے آپ کو بتائے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے benefits ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ long ہو جائے گی اگر میں اس سے میں زیادہ explain کرنے بیٹھوں گا تو آپ نے apply ضرور کرنا ہے مجھے comment box میں ضرور بتانا ہے تاکہ اور لوگ بھی اس سے motivate ہوں تو ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جو لوگ مجھ سے online private coaching services چاہتے ہیں وہ description box سے میرا number لے لے وہ مجھے call کر سکتے ہیں اور coaching کے بارے میں مزید information دے سکتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا like کیجئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ